دوہ زہرہ آج ملے گی کل ملے گی پرسوں ملے گی لیکن دوہ زہرہ نہیں مل پا رہی ہے عوام سے پوچھتے ہیں کہ آیا صحیح کون ہے اور غلط کون ہے ہم فیرنٹس ہی ٹھیک ہیں اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ بلیک ملنگ کا شکار ہے دوہ زہرہ میں خوش ہوں اپنے میاں کے ساتھ میرے والدیں میرے پر تشدد کرتے تھے میرے خیال سے بچی کے ساتھ زبردستی ہے ایک بیان نہیں دو تین چار بیان اس کے سنے ہیں اور ہر بار اس نے یہی کہا جی کہ میں اپنی مرضی سے ہوں جہاں پہ آئی ڈونڈ نو کہ اس بچی کو کیسے برگلایا گیا اور اس کو گھر سے اٹھایا گیا والدین کو پتہ ہی نہیں ہے بچی کا تین سا کے رلیشن ہے جب والدین کا عشق ختم ہوتا ہے تب بچوں کا عشق دوسری طرح شروع ہوتا ہے تو کیا وہ غلط نہ دوہ زہرہ اپنی مرضی سے گئی ہیں اسلام علیکم دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفظہ تاہر ناظرین پبلک کے لیے میں آج یہ سوال لے کر آئی ہوں بڑے دنوں سے ہم دوہ زہرہ سین پر بات سن رہے تھے کہ دوہ زہرہ آج ملے گی کل ملے گی پرسوں ملے گی لیکن دوہ زہرہ نہیں مل پا رہی اور ڈیٹ ایکسٹینٹ پر ایکسٹینٹ ہو رہی ہے تو آئیے عوام سے پوچھتے ہیں کہ آیا صحیح کون ہے اور غلط کون ہے اور بچی کیوں نہیں مل رہی تو آئیے عوام کی طرف چلتے ہیں کیونکہ عوام سے زیادہ بیسٹ عبزرف کوئی نہیں کر سکتا اسلام علیکم کیا نام ہے اسامہ اسامہ یہ بتائیں کہ دوہ زہرہ والے کیس کے بارے میں سب کو پتا ہے اور بچی ابھی تک جو ہے وہ والدین تک نہیں پہنچی اور مجرموں کے پاس ہی ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کیا چل رہا ہے مجرموں کے پاس تو نہیں میں کہوں گا کیونکہ ابھی اس کی بڑے سیلیبریٹ کی گئی ہے وہ کہہ رہی میں اپنے میاں کے ساتھ بڑے سیلیبریٹ کر رہی ہوں اور میں خوش ہوں اپنے میاں کے ساتھ میرے والدین میرے پر تشدد کرتے تھے جبکہ اس کے سکول جا کے پتا کیا گیا تو وہ کہتے ہیں اس کو تھری کلاسے اٹھا لیا گیا تھا اس کی والد کیا رہے ہیں وہ سیونت میں بڑھتی تھی بہت زیادہ کنفلیکٹ ہے ان چیزوں میں مین جو قصور ہے نا وہ والدین کے دوہ زہرہ ابھی بچی ہے جب وہ والدہ بنیں گی نا تو اس کو پتا لگے گا کہ والدین کو درد ہوتا نا وہ کیا ہوتا ہے ابھی اس بچی کو کچھ نہیں پتا ابھی چند دن کا عشق ہے اور یہ عشق جو چڑتا ہے نا جب والدین کا عشق ختم ہوتا نا سر چڑ کے بولتا ہے بلکل سر چڑ کے بولتا ہے مگر جب والدین کا عشق ختم ہوتا ہے تب بچوں کا عشق دوسری طرف شروع ہوتا ہے والدین اب بچوں کا عشق نہ ختم کریں اپنے سے بچے کبھی بھی کہیں اور عشق نہیں لڑا سکتے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں دوہ زہرہ کے جو پیرنٹس ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی کو زبر جستی اٹھا کے لے کے جایا گیا ہے تو کیا وہ غلط نہ دوہ زہر اپنی مرضی سے گئی ہیں بالکل اپنی مرضی سے گئی کہ تشدد ہوتا تھا تین سال سے میرا ریلیشن تھا والدین کو پتا ہی نہیں ہے بچی کا تین سال کے ریلیشن ہے بچی پاپ جی پی ریلیشن بنا رہی ہے گیموں پر ریلیشن بنا رہی ہے والدین کو پتا ہی نہیں ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے ابراہیم میتی ابراہیم کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ ہیں اچھا یہ بتائیں کہ دوہ زہرہ والے کیس کے بارے میں آپ کو بخوبی علم ہوگا دوہ زہرہ کو گھر سے اٹھایا گیا اور ڈیٹ پہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دی جا رہی ہے کہ ہم بچی واپس کر دیں گے مگر ابھی تک بچی واپس اپنے والدین کے پاس نہیں آئی تو اس کی کیا بچا ہے کیا سمجھتے آپ واپس نہیں آئی اس حوال سے میں بس یہی کہوں گا کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہیں بس کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا انہیں کرنا چاہیے کیا انہیں انسٹرکشنز نہیں ہیں اس طرح کی کہ بچی سے کیا تحقیقات کرنی ہے اسے گھر کو انچانا ہے تو ان کی کیا پروگرس ہے نظر نہیں آرہی ٹھیک ہے تو ان کی جو پروگرس ہے اس پر کوششن ہوا کیا آپ کو اس سارے معاملے میں غلط کون لگ رہے ہیں دوازارہ کے پیرنٹس یا دوازارہ مجھے پرسنلی دوازارہ غلط لگ رہی ہے کیا وجہ ہے اس کی جتنی بھی سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں اگر تو خوش رہنا تو ویڈیو میں خوش نظر آنی چاہیے جس طرح وہ کہہ رہی ہے وہ خوش کہیں سے بھی نظر آرہی وہ اسنا اس کی سٹیٹمنٹس نظر آرہی ہیں یسے کوئی گن پوائنٹ پر نہیں لی جاتی جس طرح وہ ڈیری ہوئی ہے جس طرح اس کی آنکھیں پٹی ہیں تو مجھے لگ رہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چلی تو گئی تھی لیکن اب جو بیانات آرہے ہیں وہ اس کے اپنے نہیں ہیں اس کو گن پوائنٹ پر لیے جا رہے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے حفظہ حفظہ اور حفظہ مل چکے ہیں دونوں جی اچھا یہ بتائیں کہ زہرہ والے کیس کو فولو کری ہیں کیا لگتا ہے زہرہ والے کیس پر کہ آیا صحیح کون ہے اور غلط کون ہے زہرہ کے پئرنٹس ٹھیک ہیں یا زہرہ ٹھیک ہے اور بچی مل کیوں نہیں رہی مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس ہی ٹھیک ہیں اور مجھے ابھی بے لگتا ہے کہ وہ بلیک میلنگ کا شکار ہے دوازہرہ بلیک میلنگ کس کی طرف سے ہے یہ تو مجھے نہیں بتا لیکن اس کے جو ویڈیو پیغامات ہیں کیوں مجھے اسے لگتا ہے کہ وہ اس سے ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں تو یہ جو تاریک پہ تاریک دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پچیس تاریک کو دعا مل جائے گی تیس کو مل جائے گی کیا پتہ کہ تیس کے بعد کوئی اور نئی ڈیٹ آ جائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے دعا تو مل چکی ہے اب یہ بتا نہیں کہ وہ اپنے والدین سے ملاقات کیوں نہیں کر رہی ہے اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے پاس نہیں جانا چاہتی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کا تو مجھے نہیں بتا لیکن جہاں تک مجھے ہی لگتا ہے کہ وہ لوگ بلیک میلنگ کا ہی شکار ہیں اور ان پر کوئی پریشر ہے اس بچی پر خاص طور پر کوئی پریشر ہے بینگا پاکستانی آپ کیا چاہتی ہیں دعا زہرہ کے لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کو جو ہے وہ اٹلیس ان کی اپنی پسند کی جو شادی اگر وہ کہیں کرنا چاہتی ہے تو ان کا حق دیا جائے لیکن اس سے پہلے ان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی جائے بلکل چھیک ہو گیا اس کی جو عمر ہے وہ کوئی چودہ پندرہ سال ہے اس ایج میں کوئی اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتا ہے بلکل چھیک ہو گیا اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے سادیا سادیا بڑی آپ پیاری لگ رہی ہیں اور بڑا پیارا سوٹ پینا ہوئے آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں میں طریف کے بدلے طریف نہیں مانگ رہتی کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے کبھی اس طرح کی چیز فیس کیا آپ نے نہیں نہیں اللہ معاف کرے ایسا کبھی نہیں ہوا موقع نہیں دیا کسی کو موقع نہیں دیا اچھے دوازارہ والے جو کیس ہے اس کو آپ کس طرح سے لیتی ہیں کہ بچی کو اٹھایا گیا اور بچی ابھی تک مل نہیں پا رہی تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کیس کے بارے میں بسکلی یہ کہ دوازارہ کی جو ایج ہے اس ایج میں بچے کھیلتے ہیں کھلونوں کو پسند کرتے ہیں کھانے پینے کے لئے بچوں کو کوئی کام نہیں ہوتا اس بچی کو کیسے ورگلایا گیا اور اس کو گھر سے اٹھایا گیا اور بعد میں اس کو دبکا کے دھرا کے دھمکا کے اس سے یہ بیانات لیے گئے کہ بھئی یہ میرے شوہر ہیں ایک فرضی لائنے جو اس نے یاد کی ہوئے ہیں کہ یہ میرا شوہر ہے میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مجھے جیسے بھی رکھے تو میرے خیال سے بچی کے ساتھ زبردستی ہے کیونکہ ابھی اس کو نالج نہیں ہے ٹینیجر ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا تو جو بار بار بیانات آرہے ہیں کہ ہم عدالت میں پیش ہوں گے ہم دعا زہرہ کو اس کے والدین کے حوالے کریں گے اور ڈیٹ پر ڈیٹ دی جاتی ہے لیکن دعا زہرہ واپس نہیں آتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آیا وہ دعا زہرہ کو اس کے گھر تک پہنچائیں گے یا نہیں بیسکلی جو دعا ہے نا اس نے خود بیان دے دیا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں اس لئے کوئی کچھ بھی کر لے جب تک دعا نہیں چاہے گی نا کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا ڈیٹ ہی ملے گی بلکل ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم محمد یونیس محمد یونیس کیا کرتے ہیں میں میڈیا میں ہی کام کرتا ہوں پروڈیسروں میں نائس پروڈیسر صاحب آگئے ہمارے ساتھ پروڈیسر صاحب یہ بتائیں کہ دو آزارہ والے کیس کے بارے میں بڑے دینوں سے بات چیز چل رہی ہے تو دو آزارہ والے کیس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بچی ابھی تک اپنے والدین کے پاس کیوں نہیں پہنچی اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو میں نے کیس کو جتنا ہی فال اپ کیا جو مجھے پتا چلا ہے میں نے ایک بیان نہیں دو تین چار بیان اس کے سنے ہیں اور خر بار اس نے یہی کہا جی کہ میں اپنی مرضی سے ہوں یہاں پر اور میں بڑی خوش ہوں ریسنٹی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں خیادہ وہ اپنی برسرے سیلیبریٹ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں بڑا خوش ہوں اور ساری فیملیو آرہے ہیں میرا بڑا حیال رکھنے ہیں تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی چاہدہ وہ خود نہ جانا چاہے یا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے آئی ہے اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا میڈیا جس کو ایک مطلب کہ میڈیا پروپرگانڈا کہہ سکتے ہیں یا جو ہے وہ دوسرے فرقے سے بلانگ کرتی ہیں تو کچھ لوگ اس کو سیاسی رنگ دینا چاہتے ہیں تو اس کی نظر سے دیکھیں تو یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے لیکن چونکہ اگر اگر اس کو پر پریشر ہوتا تو شاید وہ ایک بار ہی ویڈیو دیتی دوسری بار تسری بار چوتی بار تو نا نا کرتی اور وہ کسی طرح اپنے والدین سے کنٹیکٹ کرتی تو اس طرح تو اس نے نہیں کیا مجھے لگ رہے گو اپنی مرضی سے جو ہے وہ آئی ہیں اور انہوں نے شادی کی ہے اور شادی کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے میری نظر میں شادی کرنا غلط چیز نہیں ہے اسلام علیکم کیا نام ہے علی علی کیا کرتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کرتا کچھ بھی نہیں کرتے جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے لیکن میں کمال بھی نہیں کرتا اچھا یہ بتائیں کہ دوازارہ والے کیس کے بارے میں سب کو بخوبی علم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کو کہ آیا صحیح کون ہے غلط کون ہے دوہزارہ کے پیرنٹس ٹھیک کہہ رہے ہیں یا دوہزارہ کے جو ویڈیوز آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں اچھا اس میں میرا پوائنٹ آ بیو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل تو آپ کو پتہ ہے جیسے سوشل میڈیا پر ہائیپ کریئٹ ہوئی تو میں نے سوری آپ کو پتہ ہے نہیں میرا جنللسک بیگراؤنڈ ہے تو سین یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا انٹروگیٹ کریں چیزوں کو تو ہمیں اس میں کافی ساری چیزیں مل لیں گی میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو عوام کے سامنے نہیں آئی ہیں ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان کی فیملی کے یا باقی ساری چیزیں جو ہے وہ لیں اس کے اندر بھی آپ کو نہ کانٹر اڈکشن نظر آتی ہے ابھی لاسٹ نام آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر سے جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا ہے سندھ آئی کورٹ کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ بھی خبر نے چلی کہ جو ان کا نکاح نام آیا وہ بھی فیک ہے ایک تو پہلے خبر آئی تھی ابھی بھی آئی ہے تو میرا خیال ہے اس کے اوپر تھوڑا ٹائم لگے گا ریٹنگ شیٹنگ کا چکر ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں کافی ساری چیزیں آ جائیں گی چی تو عوام سے ہم لوگوں نے پوچھا دعا زہرہ والے کیس کی اوپر تو ملے جھلے جواب آئے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا زہرہ اپنی مرضی سے گئی ہوئی ہے تو وہ واپس کیوں آئیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو زبردستی رکھا ہے لیکن ابھی تک کسی بھی نتیجے پہ نہ حکومت پہنچ پائی ہے نہ عوام پہنچ پائی ہے اس کے پیرنٹ کی کیا کنڈیشن ہے ہم یہ بیان نہیں کر سکتے لیکن دعا کرتے ہیں کہ دعا زہرہ جہاں بھی ہیں جلد از جلد اپنی فیملی کے پاس واپس آجائیں بہت سی دعائیں ہیں دعا زہرہ کے لیے پوری قوم کی طرف سے اور سارے دارے ملے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں شاید مجرم ہمارے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں اور ہماری گورنمنٹ کمزور ہو گئی ہے اللہ بہتر جانتا ہے پھر آئیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ابھی کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ